بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآلہ 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 وسلم جی ہم غسین مطلق سنتے آ رہے ہیں کچھ مزید آگے سنتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب کوئی ہم سے الجے یا برا بلا کہے اس وقت خموشی میں ہی ہمارے لئے یہ آفیت ہے اگرچہ شیطان لاکھوں وسوسے ڈالے کہ تو بھی اس کو جواب دے ورنہ لوگ تجھے بزدل کہیں گے میاں شرافت کا زمانہ نہیں ہے اس طرح تو لوگ تجھ کو جینے بھی نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں میں ایک حدیث سے مبارکہ بیان کرتا ہوں اس کو غور سے سماعت فرمائیے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے کے برا بھلا کہتے وقت خموش رہنے والا رحمتِ الٰہی عز و جل کے کس قدر نزدیک تر ہوتا ہے چنانچہ مسندِ امام احمد میں ہے کسی شخص نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں درست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا تو جب اس نے بہت زیادتی کی تو انہوں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا حالانکہ آپ کی جوابی کاروائی معصیت سے پاک تھی مگر سرکارِ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پہنچے عرض کی یا رسول اللہ عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا کہتا رہا آپ تشریف فرما رہے جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ گئے فرمایا تیرے ساتھ فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا پھر جب تُو نے خود اسے جواب دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں آکودا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 0.8 دی چوتھو فیگورہ چھنٹو ستانتا جی فیگورہ چھنٹو ستانتا آپ دیکھ رہے ہیں جو لگا ہوتا ہے بورڈ ریاشی علاقوں سے جو بے رستے ہیں ان پر اور چوک سے پہلے جو بتا رہے ہیں کہ تین رستے ہیں جو آگے چوک آ رہی ہیں اس میں جی مزید دیکھتے ہیں کہ سبق کیا کہتا ہے نمبر ایک ایل سنیار سینل را فیگورہ تو مجودہ پریا ویزا اگاہ کر رہا ہے ان کروچ ایک چوک کا سو جو ہے اوپر سرادے اکسرا اربانے جو ریاشی علاقوں سے بیرول رستے ہیں مجھے سینل اگاہ کر رہا ہے ایک چوک کے بارے میں جو ہے ریاشی علاقوں کے بیرول رستے ان پر یعنی چوک ہے جو موجود ہے ریاشی علاقوں سے بیرول جو رستے ہیں ان پر نمبر دو ایل سنیار سینل را فیگورہ تو مجودہ اندی کا کہہ رہا ہے لا پرسنسا کی مجودگی ہے دیون پساجو الویلو کی ایک ٹرین کی لائن کی ایک ٹرین کی لائن ہے اس کی پساجو الویلو ٹرین کی لائن پھاٹک زولتان دو مڑیں اگر ادہ سراد دائن جانب مجھے سینل کہہ رہا ہے کہ مجودگی ہے ٹرین کی لائن کی اگر مڑیں دائن جانب یعنی اگر دائیں جانے موڑیں گے تو میں ٹرین کی لائن ملے گی جیزا کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں نمبر تین اگر ہم بڑھیں دریتو سامنے کی طرف پیر کے لیے پہنچنے کے لیے یعنی اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں پور تو تورے سے تو سامنے کی طرف بڑھیں یعنی پور تو تورے سے جانے کے لیے میں سامنے کی طرف جانا ہوگا جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں نمبر چار مجھے سینل را فیگورا تو مجودہ پر اگاہ کر رہا ہے جس والتارے موڑیں اسنی اس طرح بائیں جانب پھر انہا لوکلی تا ایک لوکل توریز تک ہے تو ریسٹ مجھے سینل اگاہ کر رہا ہے اگر موڑیں بائیں جانب تو تو ریسٹ علاقے میں پہنچیں گے یعنی کہ تو ریسٹ علاقے میں جان چاہتے ہیں تو بائیں طرف موڑیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مارونے کلر ہے بائیں طرف جو رست ہے اس پر تو مجود یہ مطلب ہے کہ بائیں طرف ٹو ریسٹ علاقہ مجود ہے نمبر پانچ را فیگورا تو مجودہ پر اگاہ کر رہا ہے دیزولتارے گا موڑیں ادائسترہ دائیں جانب پیر کے لیے ایس ایس کا مطلب ہوتا ہے سن سن جوانی اگر سن جوانی جانا چاہتے ہیں تو موڑیں دائیں جانب مجھے سن جوانی اگاہ کر رہا ہے اگر موڑیں دائیں جانب تو آپ سن جوانی پہنچیں گے سن جوانی بھی علاقے کا نام ہے جی اگر آپ دائیں طرف موڑیں گے تو آپ سن جوانی پہنچیں گے نمبر چھے اس نیالے سن را فیگورا تو مجودہ پر انونچہ کہہ رہا ہے بتا رہا ہے ان پری کلے خطرے کو یہ خطرے کا بتا رہا ہے پھر کیزولت اگر موڑیں ادائسترہ دائیں جانب پھر الپوسی بھی لے کے ممکن ہے اترا ویر سمین تو کہ کراس کرے دی ترینی ٹرین مجھے سن جوانی بتا رہا ہے کہ خطرہ ہے دائیں جانب کہ ممکن ہے کہ ٹرین کراس کرے کیونکہ ٹرین کی پڑھ رہی ہے کہ وہ رسکتا ہے ٹرین کراس کرے تو خطرہ ہے لہذا کیا کرنا ہوگا یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر پھاٹک بھی مجود ہو جی مجودہ سینہ لے کہتا ہے کہ خطرہ ہے دائیں جانب کہ وہ سکتا ہے ٹرین کراس کرے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم زیرہ اتانتا دیچہ نووے فیگورہ چھنٹو ستانتونو چھنٹو ستانتونو فیگورہ دیکھ لیتے ہیں جی کونسا ہے جی لگا ہوتا ہے ریشی علاقے سے باہر بر جو رستے ہیں ان پر اور بتا رہا ہے کہ رستہ آگے سے تقسیم ہو رہا ہے دو ٹریکوں میں ایک جا رہا ہے باری کی طرف اور دوسرا پسکیرا کی طرف جی مزید آگے بڑھتے ہیں کہ آگے سبق کیا کہتا ہے جی نمبر ایک سینل رافی قرآن مجودہ جو سینل ایپ پوستو لگا ہوتا ہے سو سراد ایکسٹر اربانے ریشی علاقے سے بیر والے رستے ہیں ان پر سو دی ویزہ ویزے تقسیم ہوتا ہے ان دوے کرسی دو ٹریکوں میں مجھے سینل لگا ہوتا ہے ریشی علاقوں سے بیر والے رستوں پر اور تقسیم ہوتا ہے دو ٹریکوں میں جی ہم دیکھتے ہیں تصویر میں جی بتا رہا ہے کہ رستے دو ٹریکوں میں تقسیم ہو رہا ہے دو رستوں میں تقسیم ہو رہا ہے ٹریک پہلی دو ہیں لیکن آگے سے دو رستوں میں تقسیم ہو رہا ہے ایک بائیں طرف جا رہا ہے اور ایک دائیں طرف سامنے کی طرف جا رہا ہے اگر آپ بھر جائنا چاہتے ہیں تو آپ بائیں موڑ جائیں اگر آپ پسکیر جاتے ہیں تو آپ سامنے کی طرف بڑھیں جی یعنی دائیں طرف جو ٹریک ہے بائیں دائیں طرف جو ٹریک اس پار ہی رہیں جی آگے دیکھتے ہیں مزید سبق کیا کہتا ہے نمبر دو سینل رافیگورات مجودہ مجھے سینل پریویزہ اگاہ کر رہا ہے انہا زونہ ایک اس جگہ کا میں پریسلسیوں نے جہاں پر سے انتخاب کہا سکتا ہے دو دیستنیسیونی ڈیسٹنیشن میں سے دو رستوں میں سے دو سمتوں میں سے مجھے سینل اگاہ کرتا ہے اس جگہ کا جہاں پر سے ابھی انتخاب کیا جا سکتا ہے دو سمتوں میں سے یعنی مجھے سینل جو ہوتا ہے وہ ذرا پہل لگا ہوتا ہے اس جگہ سے جہاں پر سے آگے دو رستے ہوتے ہیں یعنی کہ تھوڑا پہل ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تصویر میں یعنی ابھی جو لائن ہے وہ دس کنٹینیو ہے اگر آپ دیسترہ پہ ہیں دیسترہ جانا والے جو دیسترہ والا ٹریک ہے اس پہ ہیں اور آپ جانے جانا چاہتا ہے باری کی طرف ہے باہنے طرف ہے تو آپ ابھی اس طرف پہ جا سکتے ہیں یعنی مجھے سینل پہلے لگا ہوتا ہے اس جگہ سے جہاں پر رستے دو ہوتے ہیں یعنی ابھی آپ ٹریک چینج کر سکتے ہیں نمبر تین سینل پہلے لگا ہوتا ہے اس پہلے لگا ہوتا ہے اس پہلے لگا ہوتا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں باری کی طرف ہے تو اٹھائیں اپنے آپ کو کر لیں اپنے آپ کو بائیں والے ٹریک پر ہے یعنی لیفٹ سائیڈ پر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جی سینل میں اور تصویر میں جی نمبر چار جیسا اگر آپ اس پہلے اپنے آپ کو دائیں جانا چاہتے ہیں جیسا کہ اس پہلے لگا ہوتا ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں نمبر پانچ رافی گرات مجودہ اے پوستو لگا ہوتا ہے دووے جہاں اے ہے انکورا ابھی پوسی بھی لے پاسی بال ممکن کم بیارے چینج کرنا لکرسیا ٹریک کو دی کانالیزیونے روٹ یعنی روٹ چینج کرنے کے لیے ابھی موقع ہے یعنی مجودہ سینل لگا ہوتا ہے جہاں پر ابھی ممکن ہوتا ہے چینج کرنا ٹریک کو روٹ کو چینج کرنا ابھی ممکن ہوتا ہے جہاں پر لگا ہوتا ہے مجودہ سینل یعنی اس جگہ سے جہاں رستے دو ہوتے ہیں وہاں سے یہ پہلے لگا ہوتا ہے کہ آپ ابھی چینج کر سکتے ہیں ٹریک کو آپ کو بتا جاتا ہے اگر آپ نے باری جانے تو آپ بائیں جانب ہو جائیں اور اگر آپ نے پسکیرہ کی طرف جانے تو آپ دائیں طرف ہو جائیں جی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم 0.50 فگورا چھنٹو ستانتا دوے چھنٹو ستانتا دوے والا فگورا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ لگا ہوتا ہے بورڈ ریشی علاقوں والے رستوں پر جو بتا رہا ہے ٹریکوں کا کہ اگر آپ ٹریک دائیں والے پر رہیں گے تو آپ چھنٹر پہنچ جائیں گے اگر درمیانہ والے رہیں گے تو آپ سالہ ریا سالہ ریا اور جو ٹریک اس میں پہنچ جائیں گے اور اگر آپ بائیں رہیں گے تو آپ ترینی کی طرف بڑھیں گے جی ہم دیکھتے ہیں کہ مزید سبق ہمیں کیا کہتا ہے نمبر ایک میں ہمیں بتاتا ہے کہ ال سنیالے جو سنگنل ہے رافی گورا تو مجودہ اپوستو وہ ہوتا ہے لگا ہوا سوسترادی ان رستوں پر اربانے جو ہیں ریشی علاقوں والے جو سنگنل لگا ہوتا ہے ان رستوں پر جوتے ہیں ریشی علاقوں والے نمبر دو ال سنیالے سنگنل رافی گورا تو مجودہ نل سترادہ وہ رستے اربانے جو ہیں ریشی علاقے والے اپو وہ رکھتے ہیں زیادہ کورسیہ ٹریک کون سیند جن میں جازت ہے دی امیت ترسی رکھنے کی نلے کورسیہ اس ٹریک میں دی کانالیسیوں نے جو لینے چاہتے ہیں اپ ٹریک مجودہ سنگنل لگا ہوتا ہے ریشی علاقوں والے رستے پر جس پر ہیں زیادہ ٹریک اور بتاتا ہے کہ آپ رکھیں اپنے آپ کو اس ٹریک پر جو آپ روٹ لینا چاہتے ہیں یعنی آپ جس سمت میں جانا چاہتے ہیں آپ اس روڈ پر اس ٹریک پر اپنے آپ کو رکھیں جی دیکھتے ہیں مزید نیکسٹ کیا ہمیں فرازے کہتا ہے ترے نمبر میں کہتا ہے ال سنیالے سنگنل رافی گورا تو مجودہ اندی کا کہتا ہے گنچیندی ڈرائیور کو دریتی اگر آپ جانا چاہتے ہیں لوکل ٹوریسٹی کا ٹوریسٹ علاقے میں دی میترسی کے آپ رکھیں اپنے آپ کو نیلا کرسیا اس ٹریک میں دی میزو جو ہے درمیان والا مجودہ سنگنل کہتا ہے ڈرائیور کو گر آپ جانا چاہتے ہیں ٹوریسٹ لوکل ٹوریسٹ عراقے میں تو آپ اپنے آپ کو رکھیں درمیان والے ٹریک پر جی مزید نیکسٹ ہمیں کیا کہتا ہے فرازے جی نمبر چار میں کہتا ہے سنگنل ہے جو سنگنل ہے رافی گو رات مجودہ اندی کا کہہ رہا ہے ایک اندویچ ریور کو دریتیا ترینی اگر آپ ترینی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو دی ای میترسی آپ رکھیں نیلا کرسیا اس ٹریک پر دی سنیسٹر جو بائیں جانا والا ہے مجودہ سنگنل کہتا ہے ڈرائیور کو اگر آپ جانا چاہتے ہیں بائیں جانا ترینی کی طرف تو آپ اپنے آپ کو رکھیں بائیں جانا والے ٹریک پر جی اگر آپ ترینی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو رکھیں بائیں جانا والے ٹریک پر جی نیکسٹ کیا ہے نمبر پانچ میں سنگنل ہے سنگنل رافی گو رات مجودہ اندی کا کہتا ہے ایک اندویچینٹی ڈرائیور کو دریتیا چینٹرو اگر آپ چینٹرو کی طرف چینٹرو کے ڈریکشن رہنا چاہتے ہیں دلچتہ شہری علاقے ریشی علاقے کا جو سنگنٹر ہے مین بزار اگر آپ اس کی طرف جو مین آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں دی اکو پارے آپ بیزی کریں مصروف کریں لکور سے جو ٹریک ہے دی دہسترہ دہائن جانا والا مجودہ سنگنل کہتا ہے ڈرائیور کو اگر آپ جانا چاہتے ہیں چینٹرو میں تو آپ بیزی کریں دہائن جانا والا ٹریک جی ہم تصویر میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تصویر میں بھی کیا کہتی ہیں جی آپ جس طرف جانا چاہتے ہیں اور تصویر کیا کہتی ہے یہ والی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں جس طرف جانے چاہتے ہیں آپ اس ٹریک میں جائیں اس ٹریک میں رہیں نیکسٹ کیا کہتی ہے تصویر جی اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم